ہم موجود ہیں ڈرائیو ٹھو ویکسینیشن سینٹر میں یہاں پر راحت فتیلی خان کو اس وقت ویکسینیشن لگ رہی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ راحت فتیلی خان خود پہنچے اپنے اہلیہ کے ہمراہ اور ڈرائیو ٹھو ویکسینیشن سینٹر کے تین جو پروٹوکول ہیں ریجسٹریشن، بلڈ پریشر چیکنگ اور اس کے بعد یہ ویکسین کا عمل یہاں پر انہوں نے کوئی ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ کیا جو فیلنگز ہیں اور چونکہ ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ جو ایسی باتیں کی جاتی ہیں منفی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے راحت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیا کہیں گے یہاں پر ویکسین لگوانے آپ خود پہنچے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے گا بھائی تاثرات میرے یہ ہیں کہ اپنی احتیاط کریں خود کو بچائیں گے تو ہم دوسروں کو بچا سکیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو بالکل بھی آپ کو نظر جو ہے وہ نہیں چورانا اور احتیاط برتے ہیں اپنے افعالت کریں اور دوسروں کی جان بچائیں رات بھائی کوئی گنگناہ کے کوئی پیغام دیں تاکہ پتا چلے کہ واقعی ویکسینیشن کی جو اہمیت ہے وہ بھی جاگر کیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ افسوس ہوا ہے آپ گانا پہ میں پہ گانا کری جا رہا ہے کوئی میرے دل دا حال نہ جانے ہو ربا یہ سنایا ہے اور یہاں سے ہم ڈی سی لہوز سے بھی بات کریں گے ڈی سی صاحب آپ بتائیں گے کتنا ضروری ہے کہ ہر کوئی اس طرح آئے اور اپنی ویکسین کرائے دیکھیں آج رات صاحب آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہم بارہ لاکھ لاہور میں ویکسین لگا چکے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ لاہور کو پانچ سے چھے میں میں اوپن کر رہا ہے ہم نے یہ انسٹرمنٹل ہیں اس طرح کے سلیبرٹیز جب آتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو لوگ اس بلکل خوف منا رہے ہیں ویکسین پہ لوگ گورنمنٹ اربوں روپے لگا رہی ہے تو پلیز ہماری ریکویسٹ ہے اور رات صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی انہوں نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ویکسین لگوائیں اپنے آپ کو بچائیں پیاروں کو بچائیں اور ملک کو اکانومی اوپن کریں شورٹیج کا مسئلہ کب تک حال ہوگا وہ انشاءاللہ آپ نے اس سیکٹری ہلتھ نے آپ سے بریشنگ دے دی ہے اس کی آپ نے گفت کو سنی ویکسین کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے ڈی سی لہور بھی یہاں پر موجود ہیں جبکہ رات صاحب بھی اپنی اہلیا کیمرہ یہاں پہنچے ہیں ویکسین لگوائی اور اب ان کا ریسٹ جو 15 منٹس ریکوائیڈ ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے جی